اللہ we will try to wrap up chapter called trading loss trading loss میں ہم جس ٹیکسیئر میں کھڑے ہیں نا وہ ہے ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور رائٹ یہ وہ لکی سٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے بیسیس پیریٹ کا چیپٹر ختم ہو گیا ہے بیسیس پیریٹ کا چیپٹر ختم ہونے سے trading loss جو ہے یہ بہت ایزی ہو چکا ہے quite simple لیکن تھوڑا سا لیندی ہے ہے آسان لیکن لیندی ہے تو جس طرح پڑھاتے ہیں ٹیکس میں ہم آپ نے اسی طرح کرنا ہے آپ کو پتا ہے ٹیکس میں تو اپنی چلانی ہے ہی نہیں تو دیکھو میں بات سنوں trading losses میں تین topics آئیں گے we are going we will go through three topics ایک ہوگا ongoing یہ کیا ہوتا ہے ہم بتائے گا ایک ہوتا ہے first year یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم بتائے گا اور ایک ہوتا ہے last year last year کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا دیکھو بھائی ongoing مطلب چلتا ہوا کاروبار چلتا ہوا business ایک بزنس چل رہا ہے ایک بزنس چل رہا ہے اور چلتے چلتے اس کو ہو گیا loss اس کو ہم ongoing بولیں گے first year کو ہماری بک کہتی ہے کہ سر آپ اس کو first year نہ بولیں آپ اس کو opening year بولیں opening year loss یعنی نیا نیا بزنس شروع ہویا تازہ تازہ fresh بزنس شروع ہوا اور اور obvious ہے یہ سب کو پتا ہے کہ کوئی نیا بزنس جب شروع ہوتا ہے تو automatic اس کو شروع کے سالوں میں loss ہی ہو رہا ہوتا ہے کوئی بڑی company ہو وہ اس کو شروعات میں loss phase کرنا پڑتا ہے اور بزنس ہم بند کرتے ہی کیوں ہے جب بزنس کو کیا ہو رہا ہوتا ہے loss terminal loss یا last year losses ہم بولتے ہیں اس سال کے loss کو جس سال بزنس کی good buy ہو رہا ہوتا ہے بزنس دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے یعنی seize ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس تین topics ہو گئے پہلا topic چلتا ہوا business ongoing business چلتا ہوا business loss کرے گا تو کیسے ڈیل کریں گے پھر دوسرا topic ایک business نیا نیا تازہ تازہ fresh open up ہوا ہے وہ loss کرے گا تو کیا کریں گے اور تیسرا ایک business بند ہو رہا ہے bankrupt ہو گیا loss کر گیا بند ہو رہا ہے تو اور اس کو بند ہو رہا ہے اور loss ہویا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے یہ تین topics chapter خلاص یہ تین topics میں chapter ہے چوتھا کوئی topic ہے نہیں پہلے بہت سارے اس میں آہ چیزیں ہوتی تھی اب وہ ساری چیزیں eliminate ہو گئی ہیں basis period کا chapter ختم ہونے کی وجہ سے تو it's a good thing it's a really good thing تو سہولت ہے آپ لوگوں کے لیے نصیب ہیں آپ کے قسمت ہے ما شاءاللہ تو اب ہم اس کو discuss کرتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے آپ heading لگا لیجئے ongoing چلتا وقا روبار ایک business چل رہا ہے چل رہا ہے اور چلتے میں business کو loss ہو گیا tax کہتا ہے کہ آپ اس کو loss کو کیسے treat کریں گے اس کے تین راستے ہوتے ہیں پہلا راستہ آپ loss کو carry forward کر دو دوسرا راستہ آپ loss کو current year current year مطلب جس سال loss ہوا ہے اس کو current year بولتے ہیں current year سے adjust کر لو تیسرا راستہ آپ loss کو ایک سال carried back کر لو یعنی پچھلے سال سے adjust کر لو یہ ابھی میں کر کے دکھاؤں گا تو tension لینے کا نہیں ہے ابھی جس بات سنی لے گا آپ کے چلتے میں بزنس کو loss ہویا ٹیکس نے کہا آپ چاہو تو اس loss کو property loss کی طرح carry forward کر دو چاہو تو اس loss کو اسی سال کی انکم میں سے adjust کر لو current year یا اس چاہو تو loss کو پچھلے پچھلے previous 12 months سے adjust کر لو ہم نے کہا اوکے فائن اب ہم آپ کو سکھاؤں گا carry forward سب سے پہلے ابھی ہم discuss کریں گے questions کے through carry forward اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گی کہ ایک ایسا question ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جہاں پہ یہ سارے losses ایک ساتھ deal ہو رہے ہوں گے اور وہ ongoing losses کا optimum level یعنی maximum point ہوئے گا ٹیک ہے اب میں question share کر رہا ہوں ہینڈاؤٹ سے ہینڈاؤٹ لنک پہ بھی ویب سائٹ پہ بھی upload ہیں لنک پہ بھی upload ہیں میں کراسے وات گروپ آپ کو forward سب کی کر دوں گا تو دیکھو ایک چھوٹا سا question اس سے ہم صرف carry forward کریں گے exam میں کیسے پتا چلے گا سر کون سا کرنا ہے carry forward کرنا ہے current year کرنا ہے carry back کرنا ہے تو examiner لکھ کے دے گا ٹھیک ہے وہ بتائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو ٹھیک ہے fine that's easy question کہتا ہے carry the loss forward آہا سبحاناللہ examiner خود فرما رہا ہے carry the loss forward تو جو examiner بولے گا ویسے کریں گے نا اپنی اشیاری تو نہیں کریں گے carry تو بربادی ہے right or wrong tell me یہ کون سے ٹیکسیر میں dates fall کر رہی ہیں ٹیکسیر identify کروائی ہے پلیز first dollar is in uh 21 22 okay second one is 22 23 and third is 23 24 fine fair enough اب یہ loss ہوا ہے ادھر ہمیں لینی ہے trading income ایک بات یاد اگنا یہ جو main format نا نون سیونگ سیونگ ڈیویڈنڈ اور ٹوٹل کا کولم یہ ٹوٹل کا کولم ہے ہر ٹیکسیر کے main format کا ٹوٹل کا کولم ہے جس میں سے loss ایجس ہو رہا ہوتا ہے ٹیک ہے یہ کوئی نیا format ایجاد نہیں کیا ایسر نے یا بروسر فیضان نے کوئی نیا format پیدا گرد ایجاد کر دیا ایسا کوئی سین نہیں ہے سیمپل is that کہ جو نون سیونگ سیونگ ڈیویڈنڈ والا کا format تھا کمپیٹیشن آف ٹیکس کا جو format تھا اس کا جو ٹوٹل کا کولم ہے یہ وہ ٹوٹل کا کولم ہے ہر سال کی ٹوٹل کا کولم مارا ہے اور اس میں loss ایجس ہوئے گا ٹیک ہے ابھی ہم کون سا سیکھ رہے ہیں جس کیری فورڈ کیری فورڈ loss کا ایک رول یاد اکھنا حفظ کر لینا رٹا مار لینا کہ کیری فورڈ ہمیشہ صرف اور صرف trading income سے ایجس ہوتا ہے ٹوٹل انکم سے ایجس نہیں ہو سکتا we can carry forward the loss but the carry forward relief جو ہم اور صرف ہم trading income سے لیں گے the carry forward loss relief can be taken from the trading income only it cannot be taken from total income no 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 not from total income yes from trading income بات سمجھائیں yes sir اب کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں question سامنے ہے loss نہیں لکھ سکتے loss لکھنا منہ ہے کیونکہ main format میں negative figures نہیں جا سکتی positive figure گئیں trading income میں سے carry forward loss relief آئے گا loss carry forward ہوگا اگلے سال اور کیری فورڈ کر separately ہوتا رہے گا جب تک بزنیس ہے اسی کوئی لیمٹس نہیں ہے تو یہاں پہ کتنا اجسٹ ہو گیا تو تھاوزن اجسٹ ہو گیا کتنا بچہ خلاف فینش یہ جو ہم نے چھوٹی سی ورکنگ کونے پہ کر دی نا اس کو کہتے ہیں لاؤس میمورینڈم اس کو کہتے ہیں لاؤس میمورینڈم اور اگر یہ لاؤس کا سوال سی آر یو کا پارٹ بن کے آ جائے نا تو آپ کو لاؤس میمورینڈم لازمی بنانا ہے آپ لاؤس میمورینڈم بنائیں ہم لاؤس میمورینڈم نہیں بنائیں گے بات سمجھائی نیٹ آگئی ہمارے پاس پیڑنگ انکم زیرو اور ایٹ تھاؤزن نیٹ انکم آنے کے بعد جب لاؤس ہو گیا کوئی اور انکم ہے نہیں تو یہی میری ٹریڈنگ انکم میں ایسی کو بول دوں گا یہ میری کیا آگئی ٹریڈنگ انکم ایجیسٹ ٹریڈنگ انکم آفٹر لاؤس بول دو پھر ادھر انکم آئیں گی وہ ایڈ اپ ہو جائیں گی تو نیٹ انکم آ جائے گی پھر پرسنال آنس مائنس ہو جائے گا تو ٹیکس سوال انکم آ جائے گی پھر ہر سالوں کا ٹیکس لگتا چلا جائے گا لیکن ابھی ہم لاؤس پر فوکس کر رہے ہیں تو یہ ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ ہاو ٹو ڈیل ویڈ کیری پوروڈ لاؤس ریلیس کوئی کوشش ہے تو بتائیے ہو اینا نوٹسی ڈاؤن میں بھولا ہے کہ کیری ڈا لاؤس پوروڈ نا مجھے یہ بتا دو کون کونسے آ رہے ہیں اس میں ٹوئن 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 ٹری ٹریڈنگ انکم چاہیے لاؤس چلا جاتا ہے میمورینڈم میں اب میں میمورینڈم بنا لیتا ہوں لاؤس میمورینڈم لاؤس کا مامو ٹھیک ہے لاؤس آرائز ایک کس بائیس میں خلاص اب ہمارے پاس یہ چھی ہزار ہے یہ نائنٹین ٹھاؤزن ہے کیری ڈا لاؤس پوروڈ تو کیری پوروڈ ریلیو ٹھیک ہے یہاں سے پہلے سال سے کتنا ایجس ہو جائے گا سیکس کا سیکس پورا خلاص اور یہاں سے کتنا ایجس ہو جائے گا یہ ہم نے یوز کیا ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھی میں سیکس تو تھری بچ گیا تھری یہاں سے ایجس ہو گیا لاؤس یوزد ان ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچیا سارا لاؤس ایجس ہو گیا and we left with سکسٹین ساوزن تو یہ ہم نے دو قوشن پریٹس کر لیے جس میں ہم نے دیکھا کہ how to deal with carry the loss forward scenario ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک اور سینریو آئے گا جو بھی ہم نے بتایا وہ سینریو ہے کہ carry the forward loss نہیں کرنا ہے carry forward easy ہے آسان ہے difficulty نہیں ہے آگے آگے loss ہوتا رہتا ہے یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں ہینڈاوٹ میں سارے لکھے میں ایک بہر ہینڈاوٹ کی تھیوری بھی ضرور پڑھنی ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اب سیکنڈ جو option ہے جو important option ہے کہ ہم loss کو paper میں کیسے solve کریں گے اور examiner ہمیں exam میں کس طرح سے loss کو deal کرنا سکھائے گا ابھی تو ہم نے just carry the forward سیکھا اور یہ تو سر کوئی مشکل نہیں تھا یہ تو just like peanuts 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 for us okay fine no problem ابھی پتہ چلے گا exam میں جو requirement آئے گی نا وہ requirement آئے گی بی requirement ڈیریک بی کریں گے بی requirement ہے کہ claim کرو loss کو from total income سے as early as possible یہ کیا requirement ہے carry the loss forward نہیں بولا ہے بولا ہے یہ number two ہے as soon as possible جب examiner یہ لکھتا ہے carry the loss forward ہمیں آتا ہے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں جب examiner لکھتا ہے as soon as possible تو کیا کرتے ہیں تو پہلے بھائی کیا کرتے ہیں sequence کر لو number one ہم جس سال loss ہوتا ہے اس سال current یہ مطلب جس سال loss ہوا ہے اس سال کی total income سے adjust کریں گے پھر then پھر بھی اگر loss بچ جائے گا تو پھر ہم اس کو back کر دیں گے loss والے سال کے پچھلے بارہ مہینوں کی total income stages کریں گے پھر بھی اگر loss بچ جائیں گا پھر کیا کریں گے بھائی پھر ہم اس کو at last carry forward کریں گے اور carry forward کا rule ہمیں پتا ہے کہ carry forward صرف اور صرف trading income سے ہوئے گا ایم آئی رائیٹ اور ایم آئی رونگ ایم آئی رائیٹ اب اس کوششن میں یہ تینوں sequence آئیں گی کیونکہ لکھا ہے نا as early as possible as soon as possible کا دوسرا بھائی انگلیش کا بھرک آپ مجھے بتائیے کون کون سے texture ہٹ ہو رہے ہیں dates دیکھ کے texture identify کر دیں سواب ملے گا 21 22 22 23 23 24 24 25 21 22 22 23 23 24 and 25 right and 24 25 right loss mamu loss memorandum بھی ساتھ سا چلانا ہے کیسے چلانا ہے loss arises کب آئیز ہوا ہے بھائی 22 23 میں اللہ اکبر صبح صبح اللہ اب کھرتے ہیں کھلتے ہیں ملہ 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 ابھی باقی ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا یہ زیرو ہو گئے ہیں یہ زیرو ہو گیا اور اب آجاو اب 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 ہم کر سکتے ہیں جی ہاں کرنٹ اور کیریڈ بیک کو کھیلنے کے بعد یو آر آلاوڈ کہ آپ اس کومیٹ کو کمپلیٹ کریں یہاں پہ کیری فورڈ کر سکتے ہیں کیری فورڈ لاؤس ریلیف یعنی کتنا کیری فورڈ ہوگا تویل ہنڈریڈ اور لاؤس کتنا بچہ ختم ہو گیا آگے کچھ نہیں جائے گا میری بات جو کرنٹ یر تھا اور جو کیریڈ بیک تھا وہ نیچے سے نیچے مطلب ٹوٹل انکم سے ایجسٹ ہوا اور جو کیری فورڈ ہے وہ ہمیشہ اوپڑ سے اوپڑ سے مطلب ٹریڈنگ انکم سے ایجسٹ ہوگا یہ یاد رکھنا کرنٹ یر کیریڈ بیک کیری فورڈ نیچے سے یعنی ٹوٹل انکم سے اور کیری فورڈ اوپڑ سے یعنی ٹریڈنگ انکم سے ایجسٹ ہوتا ہے کوئی سوال ڈاو سے شریف چلائیے and help me with the answers please ڈھرٹین تھاؤزن میں ٹویل ہندڈ جائیں گے تو ٹوٹل اس کا کرتے ہیں تو ٹوئنٹی ڈی ایٹھ ہنڈرڈ اور ٹوئنٹی سیون تھاؤزن اس کا نام ہوگا وہ مین پورمیٹ چل رہا ہے مین پورمیٹ میں سب کچھ ہونے کے بعد ہمارے پر نیٹ انکم آتی تھی اور نیٹ انکم میں ہم پیارہ سا پرسنل آلاؤنس مائنس کرتے تھے بارہ ہزار پانچ سو ستر ہر سال کا بارہ ہزار پانچ سو ستر اور پھر جب پرسنل آلاؤنس مائنس ہوتا ہے تو پھر ہمارا فائنل آنسر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دیکس سوال انکم یہ جو آنسر آ رہا نہیں ہے مجھے بتا سکتی اس کا ہے 1 1 2 3 0 دوسرے کا ہے 1 4 4 3 0 بات سمجھئے گا یہاں پہ مجھے پرسنل آلاؤنس مل سکتا تھا لیکن میری انکم نہیں ہے اس لئے پرسنل آلاؤنس ویسٹ ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے ویسٹ یہ ویسٹ لکھنا ہوتا ہے لاؤسز میں جب پرسنل آلاؤنس ضائع ہوتا ہے بیکوز آف ریلیو تو آپ اس کو ویسٹ لکھتے ہیں اپنی پورٹ اٹھو نو یہ نوٹ کرنا ہے آپ کو کوئیس کوئیشن ہے تو ضرور پوچھئے گا پہلے آدھر وائز نوٹ کیجئے گا اب ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ آنگوئنگ کے چل رہا ہے آنگوئنگ مطلب ایک چلتا ہوا بزنس ہے اور اس کو لوس ہو جائے تو اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا اس میں ہم نے سیکھا کہ آپ جسٹ کیری فورٹ کر سکتے ہو جسٹ کیری فورٹ جسٹ کیری فورٹ کیلئے ہم نے دو کچھ شناش کرے ہیں اور کر کے سالو کیے ہیں کہ جسٹ کیری فورٹ کر لو دوسرا ہم نے سیکھا ایس سون یا ایس ارلی ایس پوسیبل کر لو یہ بھی ہمیں آتا ہے اور آخری ہے ایس بینیفیشل یہ تینوں میں سے کونسا کرنا ہوگا سر تو بھائی اگزامینر لکھ کے بتائے گا اگزامینر بولے گا کون سا کرنا ہے اگزامینر جو بولے وہ کر دینا ہمیں یہ دونوں جو میں نے گرین سے سرکل کی ہیں کلاوٹ کیا ہے یہ دونوں ہم سیکھتے ہیں اب اینڈریا اینڈرین کے کوششن میں ہم سیکھنے والے ہیں اس کوششن میں کہ ایس بینیفیشل کیسے ہوتا ہے اب ایس بینیفیشل تھوڑا سا لیندھی ہے ٹھیک ہے اس بینیفیشل میں ہمیں بہت ساری ورکنگز کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے ایکسل ہے تو جلدی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس بینیفیشل میں ہم سب سے پہلے کریں گے جسٹ کیری پوروڑ کو اپلائی پھر ہم ایس ارلی ایس پاسیبل کو سالو کریں گے اور پھر دو ورکنگز اور کریں گے جو ابھی آپ کے سامنے انفولڈ ہوتی چلی جائیں گی جیسے سے میں سالو کروں گا لوگ کرتے ہیں نام 34000 ہے یہ لاؤس ہے سکس ساؤزن ایٹھ ہنڈرڈ جس کیری فورڈ کا مطلب ہوتا ہے کیری فورڈ ریلیف کیری فورڈ کا مطلب ہوتا ہے جس سال لاؤس اس کے اگلے سال میں ایجس کرو فورٹی ایٹھ تھاؤزن کا لاؤس ہے کتنا ایجس ہوگا صرف سکس ساؤزن ایٹھ ہنڈرڈ باس کرنڈ ڈیئر اور کیریڈ بیک نہ کرو خلاف ہمارے پاس ادھر انکم کتنی ہے سر پائیف تھاؤزن سکس تھاؤزن تھرٹین تھاؤزن یہ لاؤس ہے جس کیری پورڈ میں صرف کیری پورڈ کرنا ہے کرنٹ اور کیریڈ بیک نہیں کرنا ہے نیٹ انکم آئی پائیف تھاؤزن سکس تھاؤزن تھرٹین تھاؤزن اور پرسن اللاؤں کتنا ہوتا ہے ڈویل تھاؤزن سیونٹی تو یہاں کم ہے پورا پائیف رسکٹ ہو گیا یہاں کم ہے تو یہاں بھی سکس تھاؤزن رسکٹ ہو گیا ٹھیک ہے ڈویل پائیف سیونٹی ملا کتنا بچھا سوری میں نے گلپ ٹھائٹی پور بھی تو آئے گا تو یہ صحیح کر لیتا ہوں ٹوٹل میں نے گلپ کر دیا تھا تو ٹھائٹی پور اور فائف ٹھائٹی نائن ہو جاتے ہیں نا ٹویل پائیف سیونٹی مائنس ہو گا تو کتنا بچھے گا ٹوٹل میں سوال میں میں بس یہ کہتا ہوں کہ اگر میں جس کیری فورڈ کرتا ہوں تو میری جو تین سال میں ٹریڈنگ انکم آئے گی اوور آل وہ کتنی آئے گی دیکھ سکتے ہیں تھری یئرز میں تین سالوں میں میری ٹیکسیبل انکم کتنی آئے گی جس میں مجھے تین اوور دا پیریڈ آف تھری یئرز ٹیکس دینا پڑے گا ٹوینٹی سیکس ٹیٹھ سیکسٹی یہ اس صورت حال ہے it is the point it is the event if we just carry forward our loss then our three years cumulative یا combined trading income is or sorry taxable income is going to be ٹوینٹی سکس تھاؤزن ایٹھ ہندڈ ان سکٹی am i clear in that or no اب اس میں دوسرا option بھی ہے as beneficial بول ہے تو چار working کرنی ہوتی ہے ایک working کر لی دوسرا کیا ہے بھائی دوسرا یہ ہے as early as possible کی working کرو اچھا یہ بھی کرنی پڑے گی یہ بلکل کرنی پڑے گی 22 23 23 یعنی اسی کو اسی کو آرلی اس پاسیبل کے لیے دوبارہ سال کرو یہ لاؤس کا سال ہے یہ کری فورڈ کا سال ہے پریڈنگ انکم آپ کو پتا ہے جب ہم as early کی بات کرتے ہیں تو اس میں current carried back carry forward ہوتا ہے تو carry forward loss کے لیے ہم جگہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں یاد ہے نا لیکن ہم چھیڑیں گے نہیں اس کو چھیڑیں گے نہیں چھیڑیں گے ایک اکر کے آخری میں اور اس کا total کچھ بھی نہیں لکھتے آدھر انکم کتنی ہے five six اور thirty total کتنی آگئی پھر carry forward والے کو نہیں چھیڑنا اوکی اس کو نہیں لکھنا اب ہمارا ہے اس ارلی میں کیا تھا پہلے کرنٹ سے پھر carry forward سے پہلے کرنٹ سے کرنٹ 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 مطلب کتنا حیث ہو گیا کلکیلیٹ ہاتھ میں رکھ لاؤس میمور ایڈم آپ نے خود بنا لاؤس تھا 48000 کا 6000 ages کتنا بچا 48000 minus 6000 is 42000 42000 loss بچا یہاں سے کتنا ages ہو جائے 39000 یہ کیا نام ہو کے لائے گا carriage bag am i right yes تو اب loss کتنا بچ گیا further 3000 carry forward ہو گیا یہاں پہ total پورا کریں گے 16000 آگیا اور ہمیں پتا ہے personal house یہاں west ہو گیا یہاں پہ بھی personal house west ہو گیا اور یہاں 12 570 کا personal house mila so taxable income کتنی آئی zero اور 4230 سالوں میں اگر میں دیکھوں تو میرا answer آتا ہے 4230 am i right اب میری بات جو میں بول رہا ہوں نا focus please اگر میں صرف carry forward carry forward carry forward کروں گا تو تین سال میں میری income آئی گی 26 8 60 جس پہ مجھے ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر میں تھوڑا سا دھیان لڑکی کام کروں as early as possible پہ چلوں تو تین سال میں over the period of three years میری ٹیکس سال income آئی گی 4 2 3 0 کون ورکنگ ہو گئی تیسری ورکنگ بھی کرنی ہے وہ کیا ہے وہ ہے current year and carry forward یہ third working بھی ہے current year sages کرو اور carry forward کر دو carry back نہ کرو don't carry back your loss اوکی فائن یہ ہم کریں گے دیکھیں اس سے پہلے آپ کو یہ دکھنا پڑے گا کیونکہ مجھے یہ اٹھانا ہو گا اوکی پلیز سال وہ دیکھیں گے اس کا تھر جو ہے وہ ہے current year and carry forward current year and carry forward میں تھوڑا سا اس کو کر لیتا ہوں آ ہم چینج کروں گا آپ کو دوبارہ پورا ہی دکھنا پڑے گا مجھے ایک بات بتائی یہ ہوتا ہے وہ کہا سے ہوتا ہے ہوتا ہے year کھان سے ہوتا ہے trading income سے ہاں current year current year current year نیچے کے اوپر اوہ current year نیچے یعنی total سے رائیٹ یا اس exactly total income سے اور carry forward اوپر یعنی carry forward اوپر دیکھئے گا میں اس کو pink color سے solve کرنے جا رہا ہوں number three current and carry forward only current and carry forward only current is اس کے لیے ہم نے اسی ہم نے کھڑا کیا ہمیں total income چاہیے تھی total income آگئی یہ ھرٹی four zero ھرٹی nائن ہے یہ six ہے چھے ڈائی نہیں ہمیں کیا کرنا ہے current here carried back نہیں کرنا ہے current and carry forward only total loss بہت زیادہ ہے دوستو 48 ہے 48 میں 6 یہ ہو گیا اور 42 بچا تو یہ 6800 ہی ہے تو 6800 ہی جیس ہوا سانی ختم ہو گئی right or wrong right یہ آگیا net income 39 zero and 13 پرس آنس ہوا minus 12 570 یہ ویس ہو گیا اور یہ یہاں پہ 12 570 ٹی سور انکم کتنی آتی ہے دیکھئے گا 26 430 26 430 430 430 430 ان تین اگر ہم total کر لیں تو تین سال میں کیا بنتا ہے چوتھا اوپشن بھی تو ہے اللہ وصف سکا دیا ان لوگوں نے ہمیں تیسرا اوپشن چوتھا اوپشن ہے کہ carry back and carry forward یعنی current نہیں کرو carry back and carry forward یعنی current کو بیچھے گائپ کر دو ہم یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہو تو میں اس کو یہاں کروں گا carry back and carry forward ٹھیک ہے تو راسہ میں اس کو مٹا دیتا ہوں تا کہ آسان ہو جائے گا current is carried back and carry forward کرنا ہے رائٹ 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 دیکھ دیکھ کری پوروڈ میں سمجھ مٹایا پورمیٹ کو کھڑا کر دیا پورمیٹ is ریڈی اب دیکھو ٹوٹل ہوا ٹھٹی ٹھٹک ٹھٹک یہ آگیا یہاں تک تو کو یشو ہی نہیں نا نا سر اور دیکھو بلیک کری کرتے کری back then carry forward loss is 48,000 48 میں 39 چلا گیا تو کتنا بچا ریجا 9000 9000 یہاں پہ کتنا ages ہوا 6800 ages ختم ہوگیا ختم ہوگیا جو مزید carry forward ہوگا لیکن data نہیں ہے تو ہم نے یہی تک کام کیا یہ ختم آیا 6,000 کہ آپ کے پاس رف شیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے رف شیٹ ہوتی ہے پہن ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ چار اوورکنگ سپیڈ میں جلدی 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 سے اپنی رف شیٹ پہ سال کر لیں گے اور جو بیسٹ آف دا بیسٹ آنسر ہے جو کہ اس کیس میں آپشن پور ہے وہ اور اس کا لاؤس میمورینڈم ایکسل پہ اگزامینر کے لیے لکھ دیں گے ساری چار اوورکنگ اگزامینر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایکسل پہ اچھی گریپ ہوتی ہے جو جو بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ایکسل آتا ہوتا ہے تو ان کو تو پھر تھوڑا سا وہ ایکسل میں کیا کرتے ہیں ایک فرمیٹ بنایا ہے دوسرا بنایا ہے تیسرا بنایا ہے چوتھا بنایا ہے ٹک 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 فارمولے ہلاتے جاتے ہیں اور پھٹا پھٹ ہو جاتے ہیں ان سے لیکن اگر آپ کو گریپ اتنی اچھی یہ تو ٹھیک ہے آپ کوپی میں لکھنا اور سوری پیج میں لکھنا چاروں اور جو بیسٹ آنسر ہوگا اس کو اگزامینر کو پیسٹ کر کے دکھا دینا تو یہ ہے ہمارے پاس آنگوئن ایک چلتا ہوا کاروبار جس میں اگزامینر بول سکتا ہے کہ جس کرو جس میں اگزامینر بول سکتا ہے سون ایس پاسیبل کرو جس میں اگزامینر بولتا ہے عام طور پر ایس بینیفیشل ایس یو کین کرو تو اس طرح سے ہوگا اور یہ ہمارا کرنگ اس کا پہلا ٹاپک کے آنگوئنگ بزنس کا لاؤس کیسے ڈیل ہوتا ہے یہ ہم نے ختم کیا ہے اس کو نوٹ کیجئے گا پھر ہم آگے پڑھیں ہم لاسٹ یئر لاسٹ لاؤس مطلب بزنس بند ہو رہا ہے کیا مطلب بزنس بند ہو رہا ہے بزنس کا ٹا ٹا بائی بائی ہو رہا ہے بزنس کلوز ڈاون ہو رہا ہے شٹ ڈاون ہو رہا ہے جب بزنس بند ہوتا ہے بزنس شٹ ڈاون ہوتا ہے بزنس کا کلوجر ہوتا ہے بھائی تو کیا ہوتا ہے تو اس سال کے لاؤس کو ہم بولتے ہیں ٹرمینل لاسٹ کیا بولتے ہیں ٹرمینل لاسٹ بزنس کی زندگی کے آخری سال اگر کوئی لاسٹ ہو جائے تو اس کو ہم کیا سے بلائیں گے ٹرمینل لاسٹ got my point or no ڈاون ہو اب آپ کے پاس option ہے آپ کے پاس option ہے آپ ٹرمینل لاسٹ کو ایجز کر سکتے ہیں کریڈ بیک کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ٹرمینل لاسٹ کو کریڈ بیک کر سکتے ہیں کریڈ بیک یہاں ٹویل منس نہیں ہے یہاں پہ ہے ٹری یئرز ٹری یئرز کریڈ بیک اور کہاں سے ایجز ہوگا صرف ٹریڈنگ انکم سے کریڈ بیک نارملی ٹوٹل انکم سے ایجز ہوتا ہے لیکن ٹرمینل لاس وہ ریلیف ہے جو پچھلے تین سازوں سے ایجز ہوگا اور صرف اور صرف ٹریڈنگ انکم سے ہی ہی ایجز ہوگا ٹوٹل انکم سے ایجز نہیں ہوتا ٹوٹل انکم سے ایجز نہیں ہوتا بات سمجھائی؟ yes sir اب یہ کیسے ہو how how to do it so let's see with the help of a question from the handout question ہے you wish آگیا آپ کی سکرین پہ اب question کو please read کرنا ہے اسرشیہ کا steady hub آپ کو question ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ایک دو تین چار سال ہے نا کتے سال ہیں 4 years یہ تیکسر بتا تیکسر ایدنٹیفائی کرو آہ 21 29 20 21 آہ 21 22 22 23 23 24 loss یہ لکھا ہوا ہے sezation ہے yes لوس ممورینڈم میں بنوا دیتا ہوں اس کوشن کا ساتھ ہی ساتھ یہ نارمل لوس نہیں ہے it is a terminal loss آرائز ہوا ہے تئیس چوبیس میں ہے یہ چالیس ہزار اب ٹرمینل لوس ایجس کرنا ہے ٹرمینل لوس ایجس کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہی تو سیکھنا ہے بھائی یہی تو سیکھنا ہے کہ terminal loss trading income سے ایجس ہوتا ہے ہمیں یہ بتایا ہے سر terminal loss کہاں سے ایجس ہوتا ہے trading سے ٹرمینل تو یہاں سر آپ heading لگائیں گے terminal loss کا relief اوکے فائن تین سال پیچھے جانا ہے ایک دو اور تین اب یہ تین سال کی سیکنس ہے نا بس یہ سمجھ لو یہ سمجھ لو کہ کیسے ایک دو تین اب یہ تین سال گننے کیسے ہیں right to left کے left to right تو اس کو کہتے ہیں leafo پہ leafo پہ leafo پہ گننے ہیں کس پہ گننے ہیں leafo پہ leafo مطلب پہلے یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں سے یہ leafo ہے یوں جانا ہے nearest سے first یعنی تیس سو بھی سے terminal loss ہوا ہے تو اس کے قریب والا یعنی یہاں سے ایجس ہوگا یہ دس ہزار ایجس ہوگئے کتنے بچے سر 30 بچے اس سے پیچھے جاؤ کتنے ایجس ہوئے سر 24 ایجس ہوئے کتنے بچے سر 6000 بچے تو یہاں سے ایجس ہوئے 6000 خالاص ثانی ختم یہ zero اور یہ آگے 24000 zero zero and zero personal allowance آیا اس میں کوئی ادھر انکم ہے کوئی ادھر انکم نہیں ہے سر نہیں ہے تو یہی میری total انکم ہے یہی میری net انکم ہے نیٹ انکم تک پہنچ گئے ہم یہاں پر فارمیٹنگ کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں یوزد ان یہ لی فو بیسس ہے تو ہمیشہ nearest to the far جائیں گے نا تو یہ یوں ہو گیا اور یہ سمپل ہے یاد اکھئے terminal loss صرف trading income سے ہوتا ہے total income سے ایجس نہیں ہوتا ادھر انکم آئی ہے نہیں کچھ میں نیٹ انکم آئے گی پرسنل آنس مائنس ہوئیں گے 12 570 یہاں پہ ویسٹ یہاں پہ ویسٹ یہاں پہ بھی ویسٹ اور ہمارے پاس taxable income آ جائے گی کتنی میں آپ بٹا دیتا ہوں 0 آئے گی بس ایک کام بتا دو 11430 terminal loss ختم ہو گیا یہ تھا terminal loss any problems کام بتا دے loss میں ایک اور طرح کا loss ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں start loss business یا دکھئے ہم نے پڑا ongoing losses چلتا ہوا بزنس اس کو loss ہو جائے تو کیا ہوگا پھر ہم نے پڑا ایک بند ہونے والا business اس کو loss ہو جائے تو کیسے ڈیل کریں گے آج ہم اس کا اینڈ کر رہے ہیں کہ ایسا بزنس جو ابھی ابھی شروع ہوا ہے ایسا بزنس جو اسٹارٹ ہویا ہے جب اس نے ابھی شروعات کی ہے تو عبیس ہے نورمل ہے کہ جب بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈائریک پروفٹ بہت کم ہوتا ہے نورملی بزنس جب اسٹارٹ ہوتے ہیں تو ان کو لاؤسز ہو رہے ہوتے ہیں اب گورنمنٹ آف یوکے تو بزنس اس کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے ہے اور گورنمنٹ آف یوکے تو بزنس کو پرموٹ کرتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو بات سنو اگر آپ نے بزنس شروع کیا تو ہم ہیں ہم آپ کو ریلیو دیں گے یعنی اتنی اچھی گورنمنٹ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ if you incurred loss we are here to support you if you incurred loss we are here to support you how how to support تو انہوں نے کہا جو میں ورڈ کہہ رہا ہوں یہ critical ہے وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو بزنس اسٹارٹ ہوا پسٹیر ہے بزنس کی لائف ہے بزنس کی زندگی کا پہلا سال ہے loss ہو گیا پھر بزنس کی زندگی کا دوسرا سال آیا loss ہوا زندگی کا تیسرا سال آیا پھر loss ہو گیا بزنس کی زندگی کا چوتھا سال آیا پھر لاؤس ہو گیا پانچ سوچھٹا چلتے رو گا اس میں گین بھی آئے پروفٹ بھی اس کو نہیں دیکھتے اب یہ آگے نہیں جا رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بزنس کی لائف بزنس کی لائف کا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا بزنس زندگی کے چار سالوں کے جو لاؤسز ہیں اس کو اوپننگ یئر لاؤسز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس پور یئرز کے لاؤسز تو ہم کہتے ہیں اوپننگ اوپننگ یئر لاؤسز اور گورنمنٹ آف یوکی کہتی ہے کہ ہم آپ کو یہ لاؤسز ریلیف میں دیں گے شروع کے چار سال کا لاؤس اوپننگ یئر لاؤسز ہیں اور آپ اس کو کر سکتے ہو کیا کر سکتے ہو میں مکل کی طور پر کتنا کے ریلی 3وس کو تیمی نلول آس کی طرح تین سال لائکھ تیمی نلول آس آپ تین سال تیمی نلول آس کر سکتے ہو کر سکتے ہو 3 imagen جو تھا وہ lyp home basis تھا نا کہ ہم ہے جہاں اس سے پیچھے پھر اس سے پیچھے اور پھر اس سے پیچھے یہ پیپو بیسز ہے ہمیں کوششن کراؤں گا پیپو بیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوں نہیں جانا آہ رائٹ ٹو لیفٹ نہیں جانا ہے لیفٹ ٹو رائٹ آنا ہے الٹ آنا ہے لیفو مطلب یوں ٹچ ہوتے پہ چلو پیپو مطلب سٹارٹ سے آ جاؤ اور یہ والا ریلیف جو ہے وہ صرف بزنس کے فسٹی اریا اپنی یئرز ہیں اپنی یئر نہیں ہے بزنس کے سٹارٹ والے سال کا لاس نہیں بزنس کی زندگی کے شروع کے چار سالوں میں اگر کبھی بھی لاس ہوا ہے تو وہ لاس ہم پچھلے تین سالوں کی ٹوٹل انکم سہجز کریں گے کہاں سہجز کریں گے ٹوٹل انکم سے کیریڈ بیکٹر لیں گے تین سال اور پیپو بیسز اگر اس کو میں کنٹراسٹ کروں اگر اس کو میں کمپیر کروں کس سے ٹیمینل لاؤس سے تو فرق کیا ہے ٹیمینل لاؤس بزنس کے لاس ٹیئر کا لاؤس ہے ٹیمینل لاؤس is the last year of trade کا لاؤس وہ بھی تین سال پیچھے جاتا ہے وہ پیپو نہیں لیپو بیس ہوتا ہے اور ٹیمینل لاؤس جس ٹریڈنگ انکم سے ہی ایجز ہوتا ہے ٹوٹل سے ایجز نہیں ہوتا جبکہ opening لاؤس جو ہے وہ ٹوٹل سے ایجز ہوتا ہے ٹوٹل سے ایجز ہوتا ہے ٹریڈنگ انکم سے ایجز نہیں ہوتا ٹیمینل لاؤس جس ٹریڈنگ انکم سے ایجز ہوگا got my point yes sir اب یہ کیسے ہوگا how یہ ایک سوال ہے یہ سوال کے جواب آپ کو ہم questions دیں گے question کا نام ہے Caroline question کا نام ہے Caroline اس question کو بھی ہم solve کریں گے چھوٹا سا question ہے اس سے بہت کچھ ہے question کو اپنے one not پہ لے لیا ہے question sure yes sir fine question کو read کرتے ہیں question فرما رہا ہے کہ Caroline نے ایک بزنس اسٹارٹ کرا فرسٹ اپریل ٹوئنٹی ٹی میں ٹیکس ہے لاؤس ہے اور فر پروفٹ ہے یعنی بزنس جب شروع ہوا شروع کے چار سالوں کا لاؤس اپنی کے لاؤس ہوتا ہے یہ تھوڑا اچھی پرفومنس رہی ان کی کیسے اچھی رہی کہ بس ایک سال لاؤس کیا اس کے بعد دوسرے سال میں پروفٹ ہو گیا تو یہ میرا opening year loss ہے one of the four years loss ہے تو یہ opening year loss ہے ہمیں پتہ ہے carried back ہوگا three years ہوگا three four basis ہوگا یہ ہم نے نوٹ کر دیا اپنے دماغوں میں اپنے ذہن میں اپنے mind میں اپنے brain کے اندر ہم نے یہ signal بھیج دیے کہ بھائی یوں یوں کرنا ہے ایس ایس کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے کرتے ہیں اب اس کے بعد اس بندی نے یہ بزنس جو پیسے لاؤس بھی ہوا اور پروفٹ بھی ہوا اس مستی کرنے سے پہلے یہ بندی جو ہے کیرلائن وہ جوب کرتی تھی اور اتنا 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 جوب سے کما لیتی تھی اوکے پائیں اب ہمیں لاؤس کو اجس کرنا opening year loss کو اجس کرنا opening year loss ٹوٹل انکم سے اجس ہوتا ہے کہاں سے اجس ہوتا ہے ٹوٹل انکم سے ٹوٹل انکم نکالنی پڑے گی نا پہلے تو آئیے ٹوٹل انکم نکالتے ہیں دیکھو کتنے ڈیکسٹر کی کہانی گیون ہے ڈیکسٹر بہت سارے ہیں سارے لگ دو 20 20 12 22 23 23 24 and 24 25 loss arises on this year ہی ایک سال پیچھے دو سال پیچھے یہ تین سال پیچھے right let's right trading in gum ہمیں پتہ ہے ٹریڈنگ انکم لکھتے ہیں لاؤس کو میمورینڈم میں جاتا ہے رائی لاؤس کا مامو لاؤس آرائیزز آن تیس سابس اور ہم لے رہے ہیں اوپن یا لاؤس کا ریلیو جو کہ کتنے سالوں میں پیچھے جائے گا تین سال لیکن ٹوٹل انکم نکالنی پڑے کی نا اور کوئی انکم ہے تو سر ایمپلومنٹ انکم ڈیوی ہے دھیان سے دکھئے گا اُلٹا لکھا ہوا ہے جو ایسے مستیاں کر رہا ہے ایسا بنا ٹھیک ہیں اور ادھر انکم بھی دیوی ہے یہ دیوی ہے پر انہم مطلب 4850 یہ انٹریس ہوگا ڈیویڈنٹ ہوگا کوئی اور چیز ہوگی جو ہر سال اس کو مل ہی رہی ہے پر انہم ہے تو میں نے ہر سال لکھی آیا جوڈنٹ ہوں گا کیا رہا ہے 3009 تین سال لکھا ہاں گا yn ٹوٹل تین انٹر سروخ الک bowro Aujourd رہو مطلب ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور einfach ٹیوں گا ہاںунд پیتے جالے ہیں ٹھیک یہ Raven 508 then it's one two one five zero last dollar is ten three one five opening year loss ہے نا دھیان سے دیکھو کتنے سال پیچھے جانا ہے تین بیسے سے فی فو اگر لیفو ہوتی تو یوں جاتا one two and three یہ لیفو ہے کہ پہلے نیر اس سے کرو پھر اس سے پیچھے پھر اس سے پیچھے یہ لیفو ہے فی فو مطلب آگے سے آؤ پہلے یہاں پھر یہاں پھر یہاں یہ ہے فی فو یعنی میں opening year loss relief total ingham سے اور جو سب سے دور ہے ادھر سے پہلے پھر اس کے بعد اور پھر نیر اس پہ آؤں گا یہ ہے فی فو تو میرا loss ہے ٹویل تھاوزنڈ کا کتنا ایجس ہو جائے گا سبحان اللہ یعنی بیس اکیس سے پورے کا پورا loss خلاف finish ڈی اینڈ میں پاس آجائے گی نیٹ انکم اور جب نیٹ انکم آتی ہے تو ہمیں پتا ہے پیارا سا پرسنا ناؤں ہوتا ہے یہ نیٹ انکم کتنی آئی 505 پرسنا لاؤں ہوتا ہے desc тоб rout ہوتا ہےinch یعنی 510 net income پر brackets نہیں ہونا چاہیے you're right now tell me personal announce 1 2 5 7 0 yagya yaha پہ ڈیسٹکت ہو جائے گا 0 yaha پہ بھی person announce ڈیسٹکت ہو جائیں گا پچھلے سالوں میں پچھلے سالوں کی وجہ سے آپ کوئی ٹیکسی نہیں دینا پڑا واو اوپنی ایر لاؤس ہاتم ہوتے ہیں نوٹ کیجئے گا last topic of terminal loss last topic of trading loss یہ آخری چیز اور چپٹہ خلاف بات سمجھئے گا ایک چیز ہوتی ہے ہم current year اور carried back اور پھر ہم carry forward کرتے ہیں ایک چیز ہے current year اور carried back loss کرنے میں ایک restriction ہے carry forward آپ جتنا چاہیں اتنا loss کر دیں no problem لیکن current year اور carried back کرنے میں ایک maximum limit involve ہے اور ہمیں اس maximum limit کا خیال رکھنا ہے یہ maximum limit ہے کہ آپ current year اور carried back میں 50,000 یا 25% of ATI it's a new thing ATI ATI higher of 50,000 یا 25% of ATI سے زیادہ آپ current اور carried back میں loss relief نہیں لے سکتے current اور carried back میں آپ higher of 50,000 یا gross gifted اور gross personal pension دونوں minus ہوتی ہے وہ ANI ہے ہم یہا ANI کی بات نہیں کر رہے ہیں losses میں ATI ہوتا ہے اور ATI is different ATI زیادہ relief نہیں لیں گے یہ بات سمجھ جا رہی ہیں ہی یہ رسٹکشن ایک تھوڑی سی الگ سٹائل میں اپلائے ہوتی ہے یہ رسٹکشن ایک الگ سٹائل میں اپلائے ہوتی ہے اور وہ سٹائل ہم اب آپ سمجھائیں گے we have a question here اس question سے مجھے سٹائل کو دیکھیں گے شیتل شیتل اب یہاں پہ آپ دیکھیں loss کی amount 127,000 ہے ایک سوال آنا چاہیے سر بات سنیں ایک بات بتائیں ابھی آپ نے اس سے پہلے 6 7 8 سوال کروا ہے اس میں current year loss تھا carry back بھی ہو رہا تھا وہ سوال ہے جینیل سوال ہے کہ سر اچانک سے restriction لے آتے ہو جب دل چاہتا ہے یہ بتاتے ہو کب دل چاہتا ہے کوئی نیا لے کے آج جاتے ہو سر اس سے پہلے آکے سات آٹھ سوال کیے وہاں پہ آپ نے restriction کیوں نہیں لگائی although آپ نے current اور carried بیگ وہاں بھی کیا تھا یہاں کیوں نہیں کیا یہ restriction کا چکر تو بات سنو restriction آپ کے دماغ میں کھلک کرے گی اس وقت جب loss 50,000 سے زیادہ ہوگا آپ اٹھا کے دیکھ لو ہم نے جتنے بھی سوال اس سے پہ لے کی ہیں ان سب میں loss up to 50,000 تھا loss 50,000 سے کیا ڈھٹنا کہ ابھی جو میں سیکھ رہے ہو یہ اسی وقت پی پر میں اپلائی کرنا جب loss 50,000 سے زیادہ کا ہو اگر loss 50,000 سے اندر اندر ہے تو پھر رسٹک کرنے کی اشیاری نہیں کریں گے got my point or no very nice اب ہم دیکھتے how to deal with it how solve کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو لکھ دوں گا یہ خالی سن کر کے دیکھیں گے ریس ٹھیکشن اپلائی ہوتی ہے current جب loss 50,000 سے زیادہ ہو اور اپلائی آن کس پہ اپلائی ہوتی ہے آدھر دین ٹریڈن انکم یہ ریس ٹریڈن صرف آدھر دین ٹریڈن انکم پہ اپلائی ہوتی ہے ٹریڈن انکم پہ ٹریڈن انکم پہ اپلائی نہیں ہوتی یہ کیا بات کر دی یہ بات ابھی ہوا میں ہے تینشن نہیں لو یہ بات ابھی کر دکھاؤں گا تو سمجھ جائے گا مجھے بتائی یہ پہلا اور دوسرا کون سا ٹیکس بنتا ہے پس والا کون سا دوسرا والا کون سا پس دوسرا پس دوسرا پس دوسرا پس دوسرا پس میرے پاس ہاں ٹریڈن انکم سکی ٹھو ہاؤ اور یہ ہاں لوس پچاس سے زیادہ ہے تو دوسرا میرے دماغ میں ہے سی انکم بھی ہے یعنی سی انکم اگر دن انکم ہے سکی ٹھو ہاؤ اچ یر ہر سال سکی 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 کروں گا تو کیا جائے گا total income ٹھو ٹھیک ہو گیا ہم میں لوس ریلیف لینا ہے س اور پھر جو بچ جائے گا وہ میمور ایم دکھا دیں گے کیری پور ہم کر تو نہیں سکیں گے کیونکہ آگے کا مینشن یا گیون نہیں ہے ٹھیک ہے تو کرنٹ سے نیت آجائے گی اور پھر پر پر آجائے گی کہانی ہوتی رہی گی پر آجائے گا اور جو ریکوائیمن ہے ٹیک سکی مینے فورمیٹ کھڑا کر دیا پورا ٹھیک ہو گیا نی پر بلس نو سر نو لوس اس گریتر دین پچاس ازار تو رسٹکشن is گئن تو اپلائی آن ادھر انکم اس سوال میں یہ جو ٹوٹل انکم ہے یہ آنلی انکرس انکم کو شو کر رہی ہے رائی آر رانگ یا سر نی اس ٹوٹل انکم از آنلی ادھر انکم تو رسٹکشن اپلائی کرتے ہیں رسٹکشن کیا ہے ٹوٹل 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 کیلئے رسٹکشن اپلائی کروں تو ہائر آف ہائر آف 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 پچاس ازار یا ٹوٹل پرسن آف ای 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 ٹوٹل انکم مائن گروس پرسنل پینت ٹوٹل انکم مائن منس گروس پرسنل پینت گروس is given each year so 5 7 2 5 کیا ہی آف 5 7 2 7 5 2 25 پرسن بھی کر دو that's 1 4 3 1 9 ان دونوں میں سے کیا لینا ہے 50 thousand higher 50 thousand any weekend take a relief of maximum how much 50 k 13 thousand vچ 1 2 1 12 5 7 0 4 30 میرے پاس آیا taxable income any problems wow very good 23 24 ke baad oh he 22 23 limit is 50 thousand total is 127 thousand 4 45 25 25 25 percent کر دوں گا کیا آئے گا it's 30319 just کر سکتا ہوں right یہ working ہے یہ other incomes کی working ہے کس کی working ہے مطلب trading کے علاوہ تو بات سنو میرا loss تھا کتنا میں loss memorandum کو دیکھوں ہوگا یہاں پہ کونے میں گئیں loss memorandum دیکھوں تو 127 کتنا loss تھا 127 800 نا loss arises آپ نے loss relief دیا 24 میں 50 000 کتنا loss بچے ہیں 77 800 100 اب other income میں maximum آپ 50 ages کر سکتے ہو تو میرے پاس یہاں trading income نہیں تھی رکھو یہاں loss تھا یہاں trading income بھی ہے اور other income بھی ہے رائٹ رائٹ ریڈنگ میں کوئی restriction نہیں ہے ٹریڈنگ میں پورا loss ages ہو گیا ٹریڈ 64 تھی 64 کا loss ages کر دیا کاری ختم loss relief by state 64 thousand تو میرے پر loss تو ہے 77 کا 64 تو trading income ہے جس پہ restriction ہے ہی نہیں وہ پوری آگئی جو other ہے نا اس پہ other ہے other پہ restriction تھی others کا جو ہوتا ہے اس پہ restriction ہوتی ہے تو others کی restriction کیا کہہ رہی ہے کہ maximum عدر سے کتنا ages کرنا ہے پچاس اب میرا لاؤس 64 ages کرنے کے بعد بچا کتنا لاؤس رہا کتنا 13,800 14 13,800 13,800 loss بچ گیا ہے بس اور restriction کہتی ہے کہ maximum کتنا ages کر سکتے ہو پچاس تو 13,800 loss بچا ہے تو اس under the پچاس ہزار کا limit تو خلاس no problem right or wrong لاؤس لاؤس بھی ages ہو گئے اور restriction بھی سیکھ لی بس ریک word ہے restriction applies on other income دیکھو دوبارہ 67 آپ نے وہاں پہ 50 لگ دیا وہاں پہ آپ نے trading why want to trading تھا ہی نہیں نا loss تھا 63 others تھا other restriction apply 50,000 تو 50,000 پیچھے بھیج دیا پیچھے بھیج جا تو پیچھے جو total income کے دو حصے تر ٹریڈنگ کا حصہ ایک ٹریڈنگ پہ کوئی restriction apply نہیں ہوتی سیونگ سو آپ کو restriction چیک کرنی پڑی کہ maximum 50 minus ہو سکتا ہے لیکن loss بچا ہی کتنا loss بچا 13,000 800 کا تو جتنا loss بچا 50,000 کی limit کے اندر اندر ہی تھا تو وہاں سے حصہ گیا اور ختم ہوا اور اس کے ساتھ چار باتیں پہلی بات ongoing چلتے ہوئے بزنس کا loss جس کیری پوروڈ کر سکتے ہیں اور ایس بینیفیشل تو چار ورکنگ کرتے ہیں ہم نے وہ بھی سیکھا ہے پھر terminal loss بزنس کے آخری سال کا loss ہم لیفو بیسس کے اوپر پچھلے تین سال کی جس ٹریڈنگ انکم سے ایجز کرتے ہیں اوپننگ گئر لاؤس بزنس نیا شروع ہوا تو نئے بزنس کے شروع کے چار سال کے لاؤس کو ہم پچھلے تین سال کی ٹوٹل انکم سے ایجز کر سکتے ہیں بیس ہوتی ہے اور current اور terminal loss بھی ہو اوپننگ گئر بھی ہو یہ restriction ان پہ بھی ہے جو بھی ہو رہا ہے یا اور کر بیک پہ ریس ٹرکشن اپلائی ہوتا ہے اور یہ چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھئے گا آدھر وائز چپٹر اس دانی موسیقی